اس طرح کی فش تیار ہونی چاہیے جس میں کہ فش کی کلیاں نظر آئیں گے دیکھیں اس طرح جب بن کے تیار ہوگی تو پتا چلے گا کہ فش ہماری بہت شاندار طریقے سے فرائی ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہم بنائیں گے فش فرائی لہوری سٹائل میں آج ہم فش فرائی بنائیں گے جس میں کہ فش اس طریقے سے فرائی ہوگی کہ آپ جب اس کو کھانے لگیں گے تو اس کی آپ کو کلیاں نظر آئیں گی زبردست قسم کی فرائی ایک ایک پیس اس کا ہوگا اور بہت اچھی کوٹنگ ہم کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کی کوٹنگ میں کیا ہم یوز کریں گے تو فش کھانے کا آپ کو مزہ ہی آجے گا کیونکہ اس میں میں نے جو سپائسز یوز کی ہیں بہت ہی سیکرٹ انگریڈنٹس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور ان کو آپ یوز کریں گے تو اسی طرح کی جو فش ہے وہ بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی اور بناتے ہیں مزہ دار سی فش فرائی جو کہ لہوری سٹائل میں ہم بنائیں گے آج اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notification کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے فش فرائی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک مچھلی کا پیس اور یہ میں نے باسا فش لیا ہے جو کہ بونلس ہے اس میں کوئی بھی کانٹا نہیں ہے جو کہ بہت ایزی لی بچے اور بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں اور اس کے میں نے اس طریقے سے جو پیسیز ہیں وہ کٹ کر لیا تھے اور اسی طرح کے سمال پیسیز آپ نے کٹ کرنے اب اس کی جو کوٹنگ ہے جو میری نیشن ہے اس کو ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیسن فلو ڈال دیا ہے پھر اس میں سپائسز ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے نمک کا ڈال لیا ہے ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈال لوں گی بلیک پیپر پارڈر اب ایک زبردست ٹیسٹ کے لئے اس میں میں اوریگانو ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے اور اب اس میں میں ڈال لوں گی اجوائن یہ بھی سب سپائسز کے ٹیسٹ آنے ہیں یہ سب سپائسز آپ نے یوز کرنے ہیں اس کو اس طریقے سے آپ نے مسل کے ڈال دینا ہے اجوائن کو یہ مچھلی میں زبردست ٹیسٹ لاتا ہے اور اب یہ انگریڈینٹ آپ نے مستر ڈالنا پاپی سیڈز جو کشخاش میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اب اس میں میں ڈال دوں گی کنور کی ایک کیوب یہ اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے پیسز کر کے یہ میلٹ ہو جائے گی جب ہم اس کو مکس کریں گے سپائسز کو تو یہ ڈال دی ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں گارلک پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں انین پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون یہ بھی اس میں میں ہاف ٹی سپون ہی یوز کر رہی ہوں زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی کسوری میں تھی یہ بھی اس طریقے سے مسل کے ڈالنی آپ نے پھر اس کی خوشبو آئے گی زیادہ اب اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں لیمن جوز کا اور اب اس میں ایک اور اور زبردست سا ٹیسٹ دینے کے لئے میں اس میں شہد ڈال رہی ہوں شہد ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے شہد کا اس میں میں ڈال دیا ہے اب ان سب سپائسز کو ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے سب جو بیٹر ہے ڈرائے والا اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے تاکہ سب چیزیں اس کی ایکول ہو جائیں اور اب مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے آپ نے زیادہ ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا اور اس کو آپ نے ایک بیٹر سا بنا لینا سمودھ سا بیٹر کے زیادہ یہ پتلا نہ بنے کیونکہ فش میں بھی تھوڑا سا پانی تو ہوتا ہے لازمی اور فش بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس لئے آپ نے اس کو زیادہ پتلا نہیں بنانا اور تھک سا ایک بیٹر اس کا بنا کے تیار کر لینا ہے اب جو بیٹر ہے یہ بن کے تیار ہو گئے اس طرح کا آپ نے بھی بنا کے تیار کرنا ہے اس نے اب ہم ڈال دیں گے فش جو ہم نے پیسیز کٹ کر کے رکھے تھے یہ سب پیسیز اس کے اندر ڈال کے اور ان پیسیز کو اب جب ہم نے کوٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے ہاتھوں سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ سے کسی سے کریں گے تو کوٹنگ اتنی شاندار اس کے اوپر نہیں ہوگی ہاتھوں سے یہ ہے کہ جب ہم مسل مسل کے اس کو کوٹ کریں گے تو زبردست قسم کا اس کا جو مسالہ وہ سب مچھلی کے اندر چلا جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اب جب سب اس کی کوٹنگ ہو گئی تو اس کو اب ہم رکھیں گے ریسٹ پہ تقریباً آپ نے اس کو پندرہ منٹ کا ریسٹ دینا اور اس کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے اب فش فرائی کرنے کے لئے آئل کو آپ نے میڈیوم ٹو لو ہیٹ کے اوپر گرم کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ اس کو آپ نے گرم نہیں کرنا اور اس طریقے سے آئل میں ہم ڈال دیں گے فش کے جتنے بھی پیسیز آتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور جب فش کے پیسیز آپ اس میں ڈال دیں تو اس کو آپ نے ایک دم سے فلپ نہیں کرنا آپ نے اس کو دو تین منٹ دینا ہے تاکہ ایک سائیڈ اس کے کوک ہو جائے اور جو اس کی کوٹنگ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائے پھر ہی آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے اور اس طریقے سے جب آپ اس کو فلپ کر لیں گے تو پھر اس کو آپ نے اس طریقے سے ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کی ایکوالی جو ہے کوکنگ ہو جائے اور کلر بھی ایک جیسا آجائے اب آپ فش کی لک دیکھیں اس طرح کے فش آپ کی بن کے تیار ہونی چاہیے اور اب یہ فش ہماری تقریبا بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں اور اب باقی کی جو فش ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے سب پیسز کو اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو فش ہے وہ ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ اس کو دیکھیں گے میں نے کس طرح کی جو فش ہے وہ بنا کے تیار کی ہے تو اس طرح کی فش جو ہے یہ آپ بھی بنا کے بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی لا جواب فش بن کے تیار ہوئی ہے اور ایزی ریسیپی ہے بہت ایزی اس کی بس کوٹنگ کا اور آپ نے سپائسز جو میں نے بتائے ہیں وہ اگر آپ یوز کر لیں گے تو لا جواب آپ کے فش بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بن کے تیار ہوگی اب میں آپ کو فش کا ایک پیس توڑ کے دکھاتی ہوں اور آپ اس کو دیکھیں کتنی شاندار اندر سے یہ کک ہوئی ہے اور اس کے دیکھیں کلیاں نظر آرہی ہیں بقاعدہ فش کی جو کلیاں نظر آتی ہیں وہ بلی نظر آرہی ہیں کیونکہ زبردست طریقے سے ہماری جو فش ہے ککوئی ہے بلکل بھی اس کے اندر کچھا پان نہیں ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں املی کے چٹنی میں نے رکھی ہے اور میں نے دہی والی چٹنی جو گرین ہوتی ہے وہ چٹنی رکھی ہے آپ کسی بھی ساس کے ساتھ کسی بھی کیچپ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ جو لائک کرتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک کو شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ